بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے ٹائٹل ہے اس کا نرو ایمپلس ویری 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 ایمپورٹنٹ لانگ پسٹنس سب سے پہلے نرو ایمپلس بسیکلی یہ ایک الیکٹریکل کرنٹ کی ایک ٹائپ ہے جو نیورون سے گزرتی ہے تو اس فیرس کو کھا جاتے ہیں it is a wave of electrochemical changes لیکن یہاں جب ہم الیکٹریکل کرنٹ کی بات کرتے ہیں تو پہلے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کرنٹ کیا ہے کرنٹ بسیکلی کہتے ہیں flow of charges کو لیکن جو ہماری وائرس کے اندر کرنٹ موف کر رہا ہے وہاں جو مومنٹ آف charges ہے وہ الیکٹرون کی ہے ٹھیک ہے یعنی الیکٹریکل کرنٹ جو وائرس میں موف کر رہا ہے تو وہاں مومنٹ آف charges کس کی ہے الیکٹرون کی ہے لیکن نیورون کے اندر مختلف قسم کے chemical reactions ہوتے ہیں ions کی مومنٹ ہوتی ہیں اور ions کی مومنٹ کی وجہ سے وہ کرنٹ flow کرتے ہیں اس وجہ سے کہا جاتے ہیں it is a wave of electrochemical changes it is a wave of electrochemical changes مطلب کہ ہے electrical current flow کرے گا due to chemical changes chemical changes کی وجہ سے اور یہ کم پورے نیورون میں ہو رہا ہوتے ہیں نیورون کے ایک اند سے nerve impulse move کرنا شروع ہوتی ہے یہ wave move کرنا شروع ہوتی ہے اور دوسرے اند تک جاتی ہے اور جب مومنٹ آف waves ہو رہی ہوتی ہے مومنٹ آف electrical current ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کچھ چائیں آئینک مومنٹ ہو رہی ہوتی ہے کچھ chemical reactions ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ nerve impulse کی conduction possible ہوتی ہے تو nerve impulse کو اپنے تین پوائنٹ یہ ذہن میں رکھنے ہیں پہلا پوائنٹ it is a wave of electro کہ اس میں current move کرے گا اور مومنٹ کس کی وجہ سے کرے گا chemical changes کی وجہ سے کرے گا اور یہ move کرتے ہیں across the length of neuron neuron کی جو length ہے ایک طرف سے start ہوتی ہے دوسرے طرف end ہوتی ہے پورے neuron کے اندر یہ wave move کرتی ہے جب کوئی سٹیمولائی آتی ہے اور اس مومنٹ کے دوران کافی ساری chemical reaction membrane میں ہوتے ہیں اور کافی سارے ions کی مومنٹ ہوتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ nerve impulse ہے تو it is a wave of electro chemical changes move across the length of neuron involving chemical reaction and ionic movement across the cell membrane of neuron تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ nerve impulse ہے اس کے بعد electrical potential ابھی ہم نے بات کی کہ جو nerve impulse ایک current کی ایک ٹائپ ہے جو chemical changes کی وجہ سے ionic movement کی وجہ سے ہوتے ہیں تو basically electrical potential کیا ہے سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ potential کیا ہے what is potential potential کہتے ہیں کام کرنے کے صلاحیت کو ہم کہتے ہیں کہ فلانس student کے اندر یہ potential ہے کہ وہ board میں position لے سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے یہ کہ وہ کام کر سکتا ہے تو یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ potential کام کرنے کے صلاحیت وہ کام کیا ہو رہا ہوگا electrical current current flow ہو رہا ہے تو اگر کوئی کام جس کی وجہ سے current flow ہو تو وہ electrical potential کہلاتا ہے اس کو current flow ہونے کے ہم کہتے ہیں electrical work ہو رہا ہے تو اس وجہ سے it is a major اس میں major کرتے ہیں اس capacity کو اس ability کو جو electrical work کرنے کے لئے require ہوتی ہے electrical potential is the major of capacity to do electrical work basically electrical potential generate کیا سے ہوتا ہے کہ ایک طرف positive آئین ہوتا ہے ایک طرف negative آئین ہوتا ہے ایک طرف positive اور جو positive آئین ہے یہ at high energy level ہوتا ہے اور negative آئین at low energy level ہوتا ہے تو پھر high energy سے آپ کیا سکتے ہیں low energy کی طرف current move کرتا ہے بشرتے کے اس میں connection جڑ جائے بشرتے کے اس میں connection جڑ جائے تو آپ کیا سکتے ہیں کہ اگر suppose ایک طرف positive charge ہے ایک طرف negative charge ہے ابھی تک current اس میں flow کرنا شروع نہیں ہوا تو آپ کیا سکتے ہیں یہ electrical potential establish ہو گیا کہ اس positive اور negative charge کی وجہ سے positive to negative current flow کر سکتا ہے تو بالکل in the same sense کہ جتنے بھی نیوران ہیں ان کی membrane میں بھی potential difference create ہو جاتے ہیں کہ ایک طرف charges زیادہ positively ہو جاتے ہیں ایک طرف charges negatively ہو جاتے ہیں تو جب charges separate ہوتے ہیں positive اور negative تو آپ کیا سکتے ہیں اب وہ movement of charges possible ہے اور جب movement of charges possible ہے تو ہم کہیں گے the surface has electrical potential اس وقت surface کے اندر electrical potential ہے کہ اب یہ current کو flow کروا سکتی ہے تو یہی بات لکھی گئی ہے کہ جب membrane کے اردگرد charges separate ہوں اور charges اس انداز میں separate ہوں کہ ایک طرف high energy store ہو ایک طرف low energy ہو تو high energy سے low energy کی طرف movement ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے current flow کر سکتا ہے current flow کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہی بات لکھی گئی ہے electrical potential membrane میں کب establish ہوتا ہے store energy کہ ایک طرف energy زیادہ store ہوتی ہے اور یہ store کب ہوتی ہے which is manifested by the separation of charges جب charges separate ہوتے ہیں ایک طرف زیادہ charge آ جاتے ایک طرف کم charge آ جاتے ایک طرف positive ہو جاتے ایک طرف negative ہو جاتے اور یہ across the cell membrane ہوتا ہے یعنی یہ جو barrier ہے یہ cell membrane ہے تو آپ electrical potential کو تھوڑا سے ذہن میں رکھنا ہے اس کی دو definitions کی گئی ہیں کہ electrical work کو کرنے کی صلاحیت electrical potential کہلاتی ہے اور یہ potential produce کب ہوتا ہے جب ایک طرف energy کا level زیادہ ہو اور دوسری طرف energy کا level کم ہو manifested کا مطلب اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک طرف higher energy store ہوگی اگر اندر کا charge positive ہے تو باہر کا charge کیا ہوگا negative ہوگا اچھا اس کے بعد اس کو membrane electrical potential کیوں کہا جاتے کیونکہ normally جیسے ہماری wiring ہے اس کے اندر electrical potential established ہوتا ہے وہ wires کے ذریعے سے connected ہوتے تو یہاں membrane کے ساتھ اس کا تعلق ہے across the membrane یہ کام ہو ہوں کریں گے positive اور negative آئین move کریں گے بسیکلی یہ بات کیوں لکھی گئی ہے کیونکہ الك could mr تو یوزلی عام قیسز میں جس میں کرنٹ فلو ہوتا ہے تو وہاں فلو آف چارجز سے مراد فلو آف الیکٹران ہوتا ہے لیکن یہاں فلو آف چارجز سے مراد فلو آف پوزیٹیو اینڈ نیگیٹیو اور یہ مومنٹ ایکراس دا میمبرین ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو کہا جاتے ہیں میمبرین الیکٹیکل پوٹینشل تو اس کو ہم ڈیفائن کیسے کریں ایسا الیکٹیکل پوٹینشل that exist ایکراس دا میمبرین ایسا الیکٹیکل پوٹینشل جو میمبرین کے اردگرد موجود ہو تو وہ میمبرین الیکٹیکل پوٹینشل کہلاتا ہے آگے اس کی دو شکلیں ہیں ایک ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل ہے جب کوئی نرویمپلس کنڈکٹ نہیں ہو رہی ہوتی اور ایک ایکشن میمبرین پوٹینشل ہے جب نرویمپلس کنڈکٹ ہو رہی ہوتی ہے اب اس دونوں ٹائپ کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے ریسٹنگ میمبرین پوٹنشل جب نیوران کی میمبرین ریسٹ میں ہو ریسٹ سے کیا مراد ہے کہ کوئی نروی امپلس کنڈکٹ نہیں ہو رہی تو وہ سوچیشن جو ریسٹ میں ایک روس دا میمبرین ہوگی وہ ریسٹنگ میمبرین پوٹنشل کہلائے گی یعنی اس کو ڈیفائن ہم کیسے کریں گے the net difference of charges net difference سے کیا مراد ہے کہ جیسے فار ایگزمپل اگر اگر آپ کہہ سکتے ہیں اوپر positive 10 ہے اور نیچے positive 5 یا minus 5 ہے تو دونوں کو آپ ایڈ کر دیں plus 10 اور minus 5 تو جو جواب آئے گا وہ net electrical potential ہوگا تو the net differences of charges between outer and inner surface of non conducting neurons ایک ایسا نیوران جس میں نروی امپلس کنڈکٹ نہیں ہو رہی ہوتی جو charges کی situation ہے across the membrane وہ resting membrane potential کہلاتی ہے اور عام طور پر جب typical neuron at rest ہوتا ہے یعنی عام neuron جب rest condition میں ہوتا ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ زیادہ positive باہر سے ہوتا ہے outside then inside جیسے یہ باہر سے positive آپ کو نظر آ رہا ہے inside negative یعنی resting membrane potential کے اندر positive وہ باہر سے ہوتا ہے negative وہ اندر سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ان factor کو ہم نے discuss کرنا ہے جو اس neuron کو باہر سے positive بنایں گے اور اندر سے negative بنایں گے تو پہلا factor movement of ions ions کی involvement ہے تو basically اگر دیکھا جائے تو sodium and potassium یہ major role اس کے علاوہ کافی سارے اور بھی ائن ہیں جیسے calcium ائن ہے chloride ائن ہے لیکن جو most important ہے وہ یہ دو ہیں out of many kinds of ions کافی سارے جو ائن ہیں جو neurons کے اندر پائے جاتے ہیں یا اس کے surrounding fluid میں پائے جاتے ہیں دونوں باتیں neuron کے اندر اور surrounding fluid دونوں کے اندر جو charges ہیں ان charges میں سے سب سے زیادہ important sodium اور potassium ہیں ٹھیک ہے اگر آپ تھوڑا سا اس کی concentration کے بارے میں یاد رکھیں اور یہ بہتی important mcqs ہے کہ جب resting condition ہوتی ہے تو membrane کے باہر اندر کی نسبت sodium 10 گناہ زیادہ ہوتے ہیں اور potassium پوٹاشیم اندر 20 گناہ زیادہ ہے باہر کی نسبت تو یہ concentration آپ لوگوں نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے پہلی چیز کیا ہے کہ جو sodium ائن ہیں there are 10 times more outside than inside باہر 10 گناہ زیادہ ہے اندر کم ہے اور potassium ائن جو ہیں وہ اندر 20 گناہ زیادہ ہیں یعنی یہ دو condition ایسی ہیں کہ جو آپ نے یاد رکھنی ہے sodium ائن کی concentration پوٹاشیم آئین کی concentration ٹھیک ہو گیا اب movement کیسے ہوتی ہے یہ resting membrane یعنی resting condition میں observe کیا گیا ہے کہ 20 گناہ پوٹاشیم اندر زیادہ ہے 10 گناہ sodium باہر زیادہ ہے اب movement تو جب ہم movement کی بات کرتے ہیں تو بسیکلی نظر ایسے آتا ہے کہ پوٹاشیم باہر جائے گا اور sodium اندر آئے گا لیکن resting membrane پوٹینشل میں ایسا نہیں ہوتا بسیکلی اگر ہم بات کریں یہاں آپ تھوڑا ساپ نے اس پر غور کرنا ہے جب ہم membrane کی بات کرتے ہیں تو membrane سے charge particle کبھی نہیں گزر سکتا سوائے ایک کے اس کو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے membrane charge particle کو ہمیشہ کیا روک لیتی ہے جو charge particle ہیں وہ دو راستوں سے گزر سکتے ہیں ایک راستے کو ہم کہتے ہیں pump ایک راستے کو ہم کہتے ہیں gate دو راستے ہیں ایک pump ہے اور ایک gate ہے تو بسیکلی یہ دونوں راستے transport کو represent کر رہے ہوتے ہیں اچھا جب بھی pump کا word آئے تو آپ نے فوراں سمجھنا ہے کہ movement active transport ہو رہی ہوتی ہے pump ہمیشہ movement کے لیے بنایا جاتا ہے جو active transport lower level سے higher level کی طرف چیز جا رہی ہوتی ہے جیسے آپ گھر میں لگے ہوتے ہیں water pump جو پانی کو نیچے سے اوپر بھیج رہے ہوتے ہیں اور gate 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 بسیکلی یہ passive transport کو represent کرتے ہیں جیسے ہمارا واش روم وغیرہ میں جو shower لگا ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ gate ہے جو چیز کو higher سے lower کی طرف بھیج رہا ہے تو جو ہی pump کا word آتا ہے تو آپ نے فوراں زہن میں رکھنا ہے کہ کس transport کی بات ہو رہی ہوگی active transport کی اسی طرح جب gate کا word آئے گا تو آپ نے فوراں سمجھنا ہے کہ passive transport کی بات ہو رہی ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہاں movement of hines basically resting membrane potential کو perform کرنے کے لئے یہاں pump کام کرتا ہے pump سے کیا مراد ہے کہ یہاں active transport ہوگی یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے active transport کو represent کر رہا ہوتا ہے basically جتنے بھی neurons ہیں ان سب میں ایک sodium اور potassium pump موجود ہوتا ہے اس کو sodium اور potassium ATP بھی کہا جاتے ہیں اس نے کیا کرنا ہے جب ہم بات کرتے ہیں pump کہ اس نے active transport کروانی ہے تو active transport میں پہلی requirement یہ ہے کہ اس نے ATP کو باہر بھیجنا ہے sorry ATP کو توڑنا ہے تو جب بھی pump نے کام کرنا ہے یہ کام کیسے یہ driving کیسے ہوگی اس pump کی by the splitting of ATP ATP ٹوٹے گا ٹھیک ہوگا تو جب ATP ٹوٹے گا سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے ہم نے جو factor discuss کیا تھا کہ sodium باہر زیادہ ہے potassium اندر زیادہ ہے تو اگر ہم بات کریں sodium کی اور pump کی بات کریں تو automatically آپ سمجھ جائیں گے کہ sodium اندر سے باہر کی طرف جا رہا ہوا sodium باہر زیادہ ہے لیکن چونکہ pump کام کر رہا ہے تو اس وجہ سے sodium اندر سے باہر کی طرف جا رہا ہوا اور اسی طرح چونکہ potassium اندر ہے زیادہ ہے تو جب ہم pump کی بات کریں گے تو آپ کیا سکتے ہیں potassium اندر کی طرف آ رہا ہوا تو جب بھی یہ pump کام کرتا ہے ہمیشہ یہ potassium اور sodium کو against یہ فسٹر میں آپ لوگوں نے یہ term بار بار استعمال کی ہوگی against the concentration gradient کہ جب بھی concentration gradient کی مخالفت ہوتی مخالفت سے کیا مراد ہے چیز low سے high کی طرف جاری ہوتی چیز low سے high تو against concentration gradient یہ ہمیشہ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو جب بھی pump کام کرتا ہے تو پمپ نے potassium اور sodium کو against the concentration gradient موو کرنا ہے مطلب کہ جس طرف low concentration ہوگی اس سے high concentration کی طرف چیز کو بھیجے جائے گا ٹھیک ہے جسے فارئی اگزمپل یہ آپ کو پمپ نظر آ رہا ہے سوڈیم باہر جا رہا ہے حالانکہ سوڈیم باہر زیادہ ہے پوٹاشیم اندر زیادہ ہے ایک نارمل ریسٹنگ کنڈیشن کے اندر سوڈیم باہر زیادہ ہے اور یہ پھر بھی باہر بھیج رہا ہے اور پوٹاشیم اندر زیادہ ہے یہ پھر بھی ہے اس کو اندر بھیج رہا ہے تو اس وجہ یہ against the concentration gradient ہوگی پمپ ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہوگی یہاں اپنے تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے کہ دو پوٹاشیم اندر آتے ہیں یہ پمپ جب بھی ور کرتا ہے اور تین سوڈیم باہر جاتے ہیں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کم پوزیٹیو چارج اندر آ رہا ہے زیادہ باہر جا رہا ہے تو اگر یہ سرکل ایسے چلتا رہا چلتا رہا کہ کم پوزیٹیو چارج اندر آئے زیادہ پوزیٹیو چارج باہر آئے تو ویدہ پیسیج آف ٹائم اندر چارج پوزیٹیو کم ہونا شروع ہو جائے گا اور باہر پوزیٹیو چارج زیادہ ہونا شروع ہو تو آئینک مومیٹ میں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنے بھی نیورون ہے اس میں سوڈیم پوٹاشیم پمپ موجود ہوتے ہیں ان سوڈیم پوٹاشیم پمپ نے ایٹی پی کو توڑنا ہے اور پھر ان آئینز کو پوٹاشیم اور سوڈیم کو پمپ کرنا ہے اگینس دہ کنسنٹیشن گریڈینٹ یعنی لو سے ہائی اب چونکہ سوڈیم باہر زیادہ ہے اس وجہ سے سوڈیم آئین باہر جائیں گے اور پوٹاشیم اندر زیادہ ہے اس وجہ سے پوٹاشیم آئین اندر آئیں گے تو ویدہ پیسیج آف ٹائم تین ایک سرکل میں یعنی ایک سائیکل میں تین سوڈیم آئین باہر جاتے ہیں اور دو پوٹاشیم آئین اندر آتے ہیں تو اگر یہ سائیکل چلتے رہے چلتے رہے تو آہستہ آہستہ اندر کا پوزیٹیو چارج کم ہونا شروع ہو جائے گا اور باہر پوزیٹیو چارج زیادہ ہونا شروع ہوگا جو ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل کی ایک کنڈیشن ہے کہ باہر پوزیٹیو زیادہ ہوگا اندر نیگیٹیو ہوگا اس کے بعد جو میمبرین کے اندر ہے میمبرین کے اندر نیگیٹیو چارج اورگینی کمپاؤنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں جیسے گلوٹیمک ایسٹ وغیرہ تو لاج نیگیٹیو چارج اورگینی کمپاؤنٹ جس میں پروٹین بھی نیگیٹیو چارج ہو سکتی ہیں اورگینک ایسٹ جیسے گلوٹیمک ایسٹ وغیرہ بھی نیگیٹیو چارج ہو سکتے ہیں تو ان کی اماؤنٹ اندر بہت زیادہ ہے جو اندر کی سرفس کو کیا بنا دیتی ہیں نیگیٹیو بنا دیتی ہیں لیکن باہر اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بہت کم ہے تو چونکہ اس کی قوانٹیٹ اندر زیادہ ہے اس وجہ سے اندر کی جو سرفت ہے وہ زیادہ نیگٹیبلی چارج ہوگی اور ان کی جو اماؤنٹ ہے باہر نیگلیجیبل ہے نہ ہونے کے برابر ہے اس وجہ سے باہر کم نیگٹیف چارج ہوگا یعنی پوزیٹیف چارج زیادہ ہوگا تو یہی اپنی لارج نیگٹیبلی چارج اورگینی کمپاؤنٹ پروٹین اور اورگینی اسیڈ آر پریزنٹ اندر کی طرف باہر کی طرف یہ موجود ہوتے ہیں تھوڑی کونٹیٹی میں سو انسائیڈ دا نیورون اس وجہ سے اندر کی نیورون کی بات کریں بکم مور نیگٹیو یہ زیادہ نیگٹیو ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو آخری سب سے امپاؤنٹ پوائنٹ ہمارے پاس جو میمبرین ہے وہ چارج پارٹیکل کو گزرنے نہیں دیتی لیکن اس میں کچھ لیکی گیٹس ہوتے ہیں لیکی گیٹس ہے کیا مراد ہے جب ہم نے گیٹ کی بات کی تو فورا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ پیسیف ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوگی ہے پوٹاشیوم کے لیکی گیٹ موجود ہوتے ہیں اب لیکی گیٹ کیا کرتے ہیں پوٹاشیوم چونکہ اندر زیادہ ہے اور جو اوپر آئینک مومنٹ ہوئی اس میں پوٹاشیوم اور بھی اندر آ رہا ہے تو ان گیٹس کے ذریعے سے یہ باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ فولی پرمیابل نہیں ہے اس وجہ سے آہستہ آہستہ باہر نکلتے ہیں اس وجہ سے لیکیج کا ورڈ استعمال کیا گیا لیکیج کا ورڈ کیوں استعمال کیا کیونکہ آہستہ آہستہ باہر نکلتے ہیں سوڈیوم پوٹاشیوم آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع اور جب پوٹاشیوم آہستہ آہستہ باہر نکلنا تو اندر سے پوزیٹیو چارج باہر گیا ہے تو اس کا مطلب ہے باہر کے سرفس زیادہ پوزیٹیو ہو جائے گی اور اندر سے چکے گیا ہے تو اندر کے سرفس نیگیٹیو ہو جائے گی تو سیل میمبرین آف نیوران کی بات کریں یہ سارے آئینز کے لیے امپرمیبل ہے سوائے ایک جس کا نام پوٹاشیوم ہے اور پوٹاشیوم کے لیے تو اس وجہ سے جو پوٹاشیوم آہین ہے یہ باہر کی طرف لیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب پوٹاشیوم آہین باہر کی طرف ڈیفیوز ہو ڈیفیوین کا وقت کیوں استعمال کیا کیونکہ اندر پوٹاشیوم آہین زیادہ ہے باہر کم ہے تو اندر سے لیک ہو کے باہر آ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہائر سے لور کنسٹریشن کی طرف جو مومنٹ وہ ڈیفیوز کہلاتی ہے تو جو انر سائیڈ ہے وہ کیا زیادہ نیگیٹیو ہو جائے گی تو اب یہ تین فیکٹر ہو گیا پہلا فیکٹر سوڈیم پوٹاشیم کی مومنٹ سوڈیم زیادہ باہر آتا ہے اور کم پوٹاشیم اندر جاتا ہے اگر سائیکل یہ چلتے رہے تو زیادہ پوٹاشیم چارج باہر آئے گا اور کم پوٹاشیم چارج اندر آئے گا اور باہر کے سرفس پوزیٹیو ہو جائے گی اندر کے سرفس نیگیٹیو باہر نیگیٹیو چارج اورگینک ایسر نہ ہونے کے برابر ہے اندر نیگیٹیو چارج اورگینک ایسر بہت زیادہ ہے اسی وجہ سے جو اندر کے سرفس ہے وہ زیادہ نیگیٹیو چارج ہو جاتی ہے اس کے بعد جو اندر پوزیٹیو چارج یعنی پوٹاشیم آئے زیادہ ہیں وہ بھی لیکی گیٹس کے ذریعے سے باہر آتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ اور اس کی وجہ سے باہر کی سرفس مزید پوزیٹیو چارج ہو جاتی ہے تو جب ہم نے بات کی کہ اندر کے سرفس نیگیٹیو ہوتی ہے تو اس کی ویلیو کتنی ہے مائنس سیونٹی میلی وولٹ اور یہ وہ کنڈیشن ہے جس کے اندر کنڈکشن آف نرم امپلس نہیں ہو رہی ہوتی اور اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں یہ پولارائز سٹیٹ ہے اس کنڈیشن کو کیا کہا جاتے ہیں یہ پولارائز سٹیٹ ہے تو پولارائز سٹیٹ کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کو ہم اگلے لیکچر میں بھی ڈسکس کریں گے تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اکثر پوششن آ جاتا ہے کہ ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل کو ڈیفائن کریں اور ان فیکٹر کو منشن کریں جس کے وجہ سے ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل میمبرین کے اندر اسٹیبلش رہتا ہے تو یہ تین فیکٹر ہیں جو آپ کے بک میں ڈسکس کی گئے ہیں سوڈیم اینڈ پوٹاشیام آئین اس کے بعد نیگٹیبلی اورگینی کمپاؤنڈ اور لیکیج آف پوٹاشیام آئین تو اگلا جو ٹاپک ہے وہ ایکشن پوٹینشل کا ہے جو بلکل اس کے اپوزٹ کام کرے گا اس کو ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی